ہلو فرینڈ آج ہم آپ کے ساتھ سیئر کریں گے ویک کباب کی ریسپی بہت ہی جیسٹی بہت ہی یمی بہت ہی کرکرے ہوتی ہے ویک کباب کی ریسپی چلو ہم برانے سٹارٹ کرتے ہیں چلو ہم اپنے ریسپی کی طرح چلتے ہیں ہم نے آلو لے لینا ہے دھنیا پتی لے لینا ہے پیاز لے لینا ہے گازر ہم نے لے لیا ہے اسی کے ساتھ سملا بچ بھی ایڈ کر لینا ہے بیسن ہم نے لے لینا ہے اب چلو ہم برانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دو آلو کو بول کر لیا تھا اچھے سے اور ہم نے آلو کو لے لینا ہے اچھے سے محس کر دینا ہے اسی کے ساتھ ہم نے دو میڈیم سائج کی پیاز کو کٹ کر لیا تو اس کو بھی دال دیں گے اسی کے ساتھ ہم نے ایک سملا میچ لے لیا تو اس کو بھی باریک باریک کٹ کر لیا تو اس کو بھی آئٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم نے ایک بڑے سائج کا گازر لے لیا تھا اس کو بھی باریک باریک کٹ کر لیا اس کو بھی ایٹ کر دیں گے اسے کے ساتھ ہم دھارہ دھنیا تھوڑا سا لے لے تو اس کو باری باری کٹ کے ایٹ کر دیں گے چار سے پانچ مرشی ہم نے لے لیا تو اس کو بھی ایٹ کر دیں گے اسے کے ساتھ ہم نے ایک کٹوری بیسن لے لیا تھا اس کو بھی دال دیں گے ایسے اس ساتھ ہم کو سوکھیں مسالہہ کر دیں گے ہم نے وutation کوٹا ہوا دھنیا و situations 4 ہال میچ پورڈر 100 لاف تازپون جیرہ پورڈر 100 گرم مسالہ پورڈر آٹ کر دیں گے اسی آجنگی ساتھ ہم ان ٹیسپون دھنیا پورڈر آٹ کر دیں گے ون ڈیس پون حالتی پولڈ ون ڈیسی سپون چاڑ Panther آچھے ہیں حالیں آپ کو ڈانے ملا لیں گے اس سارے انگریڈین wszystkim شئرے bangs ہم ملاتے ہوئے اچھا سا ڈو بنا لیں گے تاکہ ہمارے ویک کباب کے لئے اچھا سا بنجاب کسی بھی سائز کا کباب بنا سکتے ہیں ہم نے ویک کباب کے لئے ہم نے بنا لیا ہے اسی کس ساتھ ہم نے گینس پر کڑھائی رکھ دیا ہے جب ہماری کڑھائی ہیٹ ہو جائے ہم تیل ایٹ کر دیں گے جب ہمارا تیل اچھے سے ہیٹ ہو جائے ہم اپنے سارے کباب بنانے کے لئے ایٹ کر دیں گے ہم نے کباب کو ایٹ کر دیا ہے ہم نے فلیم کو ہائی رکھا تھا اب ہم میڈیم کر لیں گے تاکہ ہمارے آلو کے کباب بہت اچھے بنے ایک دم کرنچی بنے اندر سے ایک دم سوفٹ رہے اگر ہمیں اپنی فلیم کو ہائی کر لیں گے تو ہمارے کباب جلدی ایسے ہو جائیں گے اندر تک پکیں گے اسی کے ساتھ ہم نے میڈیم فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اچھے سے فرائی کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے فرائی ہو رہا ہے کس بو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے ہم نے اچھے سے دونے طرف سے لگتا رہا ہم نے پکا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کباب دھم ریڈی ہو گیا آپ اپنے جھنے میں نکال لیں گے کچھ دیر کے لیے کچھ سیکنڈ کے لیے ہم اپنے جھنے میں رکھے رہیں گے تاکہ ہمارے سارے ایکسٹر آئیل ایڈ سب نکل جائے اسی کے ساتھ ہم نے جو اور بچے تھے اس کو بھی اسی طرح کباب بنا لیں گے اسی پروسس سے ہمارا بک کباب ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے سرب کر سکتے ہیں آپ اسے ٹامیٹو ساوچ چٹنی ساوچ سرب کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ دو گناہ ہو جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹ بہت ہی امی بہت ہی مجھے کا بنتا ہے یہ بیک کباب ریسپی ایک بار جرور ٹرائی کریں اور بتائیں کمنٹ بیوکس میں آپ کو کیسا لگی یہ ریسپی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتی رہے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے لئے